بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہرپلیس ڈاکٹر حکیم محمد مہین آپ دیکھ رہے ہیں صوفی عباد دعا خانہ یوٹیوب چینل اگر آپ کو ہیپٹیٹس بی اور سی کا مسئلہ ہے یا جگر کی گرمی رہتی ہے جس وجہ سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں سن رہتے ہیں یا جگر کی سوزش اور جگر کا بھڑ جنا اور خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی اچھا رتمودہ اور ہرپل علاج آج میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں اگر آپ کو جگر کی گرمی کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی ہاتھ پاؤں میں بہت ہی زیادہ جلن رہتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پشاب جل کر آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے جسم کا رنگ پیلا ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھیں بھی پیلی ہو رہی ہیں اور آپ کا جو یورن ہے پشاب وہ رکھ رکھ کر درد کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور جناب بہت ہی زیادہ یلو کلر کا ہوتا ہے اور باز کا تو اس کا کلر سرخی مائل بھی ہو سکتا ہے جس وجہ سے جگر کی گرمی اور جگر کی حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے گرمی ہو جانے کی وجہ سے آپ کو خون کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی یہاں آپ کو چکر آتے ہیں بھوک بلکل نہیں لگتی اور آپ کی صحت دن و دن کمزور ہوتی جا رہی ہے تو اس کے لیے آپ یہ بہت اچھا ازموندہ ہربل لقصہ نوٹ فرما لیں اور یہ تمام مل جائیں گی تو آپ کو چاہیے ریون کھتائی جی ریون کھتائی سو گرام تیز پات تیس گرام تیز پات تیس گرام اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کلمی شورا جی کلمی شورا آپ نے لے لینا ہے تیس گرام یہ بھی آپ کو تیس گرام چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کالی مرچ جی کالی مرچ آپ کو چاہیے تیس گرام بالچھڑ جی بالچھڑ آپ کو چاہیے یہ بھی آپ کو تیس گرام ہی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے پتری فلات جی پتری فلات بھی اپنے اچھے والا لے رہے ہیں جناب یہ بھی آپ کو پنساس ٹور سے ملے گا یہ بھی آپ نے تیس گرامی لینا ہے اور تمام عدویات کو آپ اچھی طرح سے بریک پیس کر صفوق بنا لیں اور اس کی مقدار اور خراک بھی آپ نو فرما لیں تین ماشا جی اس کی مقدار ہے تین ماشا آپ نے صبح و شام ارکے قاسنی یا بزوری کے شربت کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو اگر جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے یا آپ کو ہیپٹیٹس بی سی ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں یا آپ کو چکر آتے ہیں اور جگر کی گرمی بڑھ جانے کی وجہ سے اور جگر کی حرارت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جناب ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اب شاب جل کر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھا ہربل علاج میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ ضرور استعمال کیجئے گا انشاءاللہ اللہ اللہ پاک آپ کو شفاعت آ فرمائے سلامت رہیں آباد رہیں فی امان اللہ